السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس اف مائی ویری عونربل انسٹیٹیوشن السلام علیکم ورحمت اللہ بیٹا تقریبا آپ لوگوں کا کورس ختم ہونے کو ہے انشاءاللہ اتنا کچھ نہیں رہتا کورس میں بیٹا اگر آپ لوگ دوری سی محنت کر لے تو میرے خیال میں آپ کو کور کرنا مشکل نہیں ہے بیٹا انسٹیٹیوشن والی بھی کہہ رہے کہ کورس کو جلدہ جلد ختم کر لے تو بیٹا ہمارے پاس دو ابھی ڈھاپک رہتے ہیں نا وہ کمپریہنشن ہے ٹھیک ہے بچی اسی کمپریہنشن کو بیٹا میں نے آپ کے کورس میں لے کا ہوا ہے توڑا سا ہم اس کی طرف آئیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ کمپریہنشن کیا چیز ہے بیٹا کنڈیشنل سینٹینسز آپ کے پیپر میں آئیں گے آپ اس کو صحیح پرپیر کر لے ٹھیک ہے بچی بیٹا this is the topic اور یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بیٹا کمپریہنشن کیا مطلب ہے ٹھیک ہے بچی you be with me میرے ساتھ لیکچری ہی میں رہی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بیٹا اب اس ورڈ کو توڑا سا دیکھ لے کمپریہنشن کمپریہنشن کیا چیز ہے بیٹا اسی کو میں یہاں پر ہی سوری بیٹا یہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو یہاں پر ہی کہیں سے آہ سوری یہاں ہو جہاں کہ بیٹا اس کا جو کمپریہنشن ناؤن ہے it is a ناؤن ٹھیک ہے بچی انٹر نہیں ایسی نہیں بیٹا یہ ناؤن ہے ٹھیک ہے اور بیٹا یہ اس کا جو وارب ہے وہ ہے کمپریہنڈ بیٹا what is meant by کمپریہنڈ تھوڑا ساپ اس کو دیکھ لے یہ بیٹا کمپریہنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بیٹا اس کا مطلب ہے اب اٹھا سٹوڑن سے کمپریہنڈ کا ڈیمانڈ کیا ہے why this we are demanding our students that there should be very strong in the کمپریہنڈشن ٹھیک ہے بچی اب اٹھا سٹوڑن نکس ٹھیک ہے یہ ہے یہاں کمپریہنڈشن اور اس کا مطلب ہے چھار بچی چھار it is a noun its verb is کمپریہنڈ and adjective is کمپریہنڈشن and adverb is کمپریہنشو اب کوشتین یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ why comprehension should be there in the course of the students تو یہ سمجھ لے بیٹا کہ ہم آپ کے course میں comprehension کو یا آپ کے course میں class 8 سے آپ لوگ comprehension کیوں کرتے ہیں تو comprehension کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جج کر رہا ہے the person, the examiner who is attacking your paper conducting the examination why he is including this topic in your course چل در جی دا کشا ایکسیلنٹ باس thank you تو بیٹا دیکھ لے یہ اس کا مطلب ہے to understand something اس کا پرپس بیٹا کیا ہے why we include it تو بیٹا اس کا پرپس صرف اور صرف یہ ہی ہے تاکہ ہماری سٹوڈنٹس کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ اس چیز کا کہ وہ after reading a paragraph how much meaning they can derive from their reading کہ what is the how much is the capability of the students regarding reading any article ٹھیک ہے بچے اس سے ہم یہی جج کرتے ہیں I can judge the students in his spoken I can judge the grammar of a student when I gave him a very technical question I can judge the students spoken and I can judge the students writing skills and I can judge the students reading skills and how he is concluding and what kind of reason he is taking from reading that comprehension تو بیٹا اس کا اصل کرکس اور مقصد یہ ہے کہ سٹوڈنٹ یہ چیز سمجھ سکے کہ ہم کسی پرگراب کو پڑھ کر اس پرگراب کو ہم کتنا میننگفل بناتے ہیں اور کتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو بیٹا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کمپریہنشن اور بیٹا دیکھ سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کمپریہنشن پر ہمارے پاس کتنا قسم کے کوسٹن آ سکتے ہیں تو بیٹا میں کوئی ایک سلائیڈ ایٹ کر رہا ہوں نیو سلائیڈ دیکھ بیٹا how many kinds of کمپریہنشن are possible کمپریہنشن دیکھ بیٹا کسی کسی کمپریہنشن ہوں گے دیکھ بیٹا میں آپ کو لیکتا ہوں نا سوری آپ کو میں لیکتا ہوں نا ون کسی ڈیوی بهت کی کورو وی میں بیٹی ج Pick انہیں کسی 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 نا ijah تو بیٹا کمپریہنشن میں ہمارے پاس کتنی کو سنا سکتے ہیں دیکھو بیٹا آپ کے پاس کیا ہوگا اگیون پیرگراف اگیون پیرگراف گراش اگیون پیرگراف بیٹا اس گیون پیرگراف میں آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ ہوگا آپ توڑا سا بیٹا یہ دیکھ لے اگیون پیرگراف میں آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ ہوگا بیٹا ڈیمانڈ نمبر ون آپ سے یہ ہوگا تو بیٹا ڈیمانڈ نمبر ون آپ سے ہوگا آگیون پیر آنسر کوسٹین 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 آنسر یہ پہلا پاس پہلے بات سے بڑے اب اس کو بڑا انڈرسٹینڈ کر لو کہ کمپریہنشن اکیلیہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انسین پیسیج دیا اور جو بڑا یہ کمپریہنشن کہا سے سلیک کرتے ہیں تو بیٹا this کمپریہنشن can be selected from your course and it will be mostly it is unseen passage ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا such kind of comprehension is almost unseen passage ہوتا ہے ایک پریگراب ہوگا تو بیٹا اس پریگراب کے انڈ پر آپ سے کتنی چیزیں ڈیمان ہوتی ہیں نمبر ون کہ after reading this پریگراب at the end of the paragraph 5 to 7 different questions are given and these questions are always taken from within that comprehension from that paragraph and you will have to find out answers from that paragraph and write it in your own words چکے بچ اب اس کو میں توڑا سا ایکسٹین کر رہا ہوں کہ question انسا آپ نے کیسے لکھنے ہیں تو بڑا یاد رکھنا پہلی بات سب سے پہلی اور ضروری بات some time the student are asking very simple questions اور comprehension میں سٹونٹ سے ہی سب سے بڑا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کا انسر نٹ مور دین ٹو لائنز ہوگا یا ون لائن سے زیادہ نہیں ہوگا تو بیٹا سٹونٹ سے صرف بھی اسٹونٹ کیا کرتے ہیں ایک question کو دوسری کے ساتھ تیسری کو چودے کے ساتھ خلط ملت کر لیتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے اسے نہیں کرنا کیوں تو پوائنٹ جو آپ سے چیز مانگی جا رہی ہے اس کا انسر آپ بیٹوین دلائنز لے رہے بے شک وہ آپ کا فور ورس کا ہو فائی فورس کا ہو سکس ورس کا ہو ٹو سنٹینز میکزیمم ہونے چاہیے question answer آپ کے لنٹی نہیں ہوں گے دوسری بات اچھے بڑا آپ نے whenever you are writing the answer of the question from the passenger so you are not supposed to write the given end the actual words of the paragraph but you are selecting your own words the word should be your crash تو بیٹو یہ question answer ادھر سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھے بیٹو دوسرا اسی کے اندر آپ کا جو christian ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹو وہ پریسے ہوتا ہے پریسے رائیٹنگ سی اب بیٹو پریسے رائیٹنگ کیا ہے سوچ Pode پریسے رائیٹنگ پریسے رائیٹنگ پریسے رائیٹنگ پریسے رائیٹنگ پریسے آپ پریس Detective آپ دیٹا تو بیٹا اپنے پریسے ریڈنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے you will have to bring to one third of the original بیٹا آپ نے اس چیز کو one third پی لانا ہے لیکن one third کا آب تب یہ نہیں ہے کہ تم ایک لائن لے کر رہے ہو دوسرے نہیں you will have to write the very crux the original crux of that paragraph اس کا اوریجنال کرکس لکھو گے تاکہ اس کی میننگ جو ہے نا بیٹا اسی پریسے کے اندر اگر کوئی آپ سے کہہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا elaborate کر دو expand کر دو تو پھر تم اس کو expand بھی کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ تم نے لکھتے لیا نہیں you know how to expand it now آپ پھر اس کو expand بھی کر سکتے ہیں یہ پریسے رائیٹنگ ہے دیکھیں جو آپ سے demand ہو سکتا ہے کسی بھی پریسے رائے comprehension میں تو بیٹا وہ کیا ہے آپ سے sometime یہ demand بھی ہو سکتا ہے کہ from the given کسی بھی پیرا یوں پیرا تو سے سوالا کوئی چاہتا ہے تو سوالا تو سوالا تو سوالا تو سوالا اب دورس سمجھا گے باٹا کیا ہوگا اچھا بیٹا لکے بیٹا اب میننکی سی لوگ گی بیٹا اس لب کو ترسا دیکلی اسی لبس کو ترسا دیکلی بیٹا کی میننکی سی لپے بیٹا تو پیٹا ہی میننگ آپ لیکھو گے you are supposed to write پیٹا ہی میننگ کیسے ہوں گے یہ کن تکچوال ہونگی what do you want یہ چیز warned schیزین these meaning will be contextual meaning and what is meant by contextual meaning the meaning which you are provide it should be it should convey the meaning in the context ٹھیک ہے بچی اب بیٹا مثلا میں آپ کو کیا تاہو نا لیکن بڑا contextual meaning میں آپ کو توڑا سا سمجھاؤ یہ contextual meaning basically ہے کیا چیز بڑا contextual چیز contextual کامتب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میں کلاس کے اندر بیٹا ہوں میں ایک سٹون سے کہتا ہوں کہ تو بڑا نالائق ہے ٹھیک ہے بچی پھر میں گاڑی کو ورکشاپ لے جا رہا ہوں وہاں پر ورکشاپ میں جو ریپیر والا ہے مستری ہے وہ گاڑی کو ٹھیک کر رہا مرامت کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا بار بار وہ فیل ہو رہا ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا تو بڑا نالائق ہے یہاں پر جو میں نالائق بولتا ہوں وہاں پر جو نالائق بولتا ہوں اس میں زمین اسمن کا فرق ہے the first one بڑی نالائق ہے it means that you don't know how to study and you are not having subject command you don't know the meaning of this and that اور دوسری میں ہے کہ تو بڑا نالائق ہے تو بیٹا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو بیٹا اس کو کنٹیکسٹول میننگ کہتے ہیں کہ a word can give different meaning according to the situation سمجھ رہے بیٹا اس کو کنٹیکسٹول میننگ کہتے ہیں تو بیٹا یہ کیا ہے یہ کمپریہنشن ہوتا ہے تو کمپریہنشن میں بیٹا question answers ہو سکتے ہیں pressure writing ہو سکتا ہے جس کو one third کہتے ہیں اور sometime بیٹا آپ کو from the given pair a few words are selected and you are asked to write down the meaning of those words لیکن بیٹا اس کی words کے آپ کنٹیکسٹول میننگ لکھنے ہوں گے اچھے بیٹا سکنٹ کو یہ پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی میننگ میننگ کا مطلب دیکھو بیٹا یہ ہے اگر آپ میننگ نہیں لکھ سکتی تو اسی word جو وہاں پر sentence میں use ہوئے آپ اسی word کو اٹھا کر ایسی طریقے سے sentences میں use کر لے کہ ان words کی میننگ کلیر ہو جائے ایک طریقہ یہ ہے اچھے بیٹا ایک کمپریہنشن میں آپ سے کبھی کبھار accurate demand بھی ہوتا ہے اور وہ demand بیٹا کیا ہے وہ demand یہ ہے آپ سے یہ demand ہوتا ہے کہ suggest a suitable title for this article کہ آپ کو جو article دی ہے آپ اس کو پڑھنے کے بعد بیٹا اس کے لئے کوئی article اچھے بیٹا اب اس میں بھی confusion ہو جاتے ہیں کہ ساری student کا جو وہ title ہے وہ same ضروری نہیں ہے بیٹا کہ ساری student کا کہ ساری student کا same title ہوگا دیکھو بیٹا ادھر دو تین لفظوں کا ادھر در کا فرق ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے لیکن دیکھو بیٹا اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ ہنڈر پرسن ایک جیسے نہیں دیکھ سکتے لیکن تقریباً سب کا جو title ہے وہ a kind of harmony is there in all the students ٹھیک ہے بچی تو this is the method how to attempt comprehension بیٹا یہ comprehension کرنے کا طریقہ ہے بیٹا مجھے یقین ہے آپ لوگوں میں اس لیکچر کو پیک کرو گے اس کو انڈسٹینڈ کرو گے اور بیٹا انشاءاللہ اور کورس کا ربیٹا آپ صحیح طریقہ سے پڑھ لو کورس تو ہم نے almost ہتم کر لیا زیادہ مزہ بھی نہیں آیا بیٹا انلائن میں کب لوگ سیکھتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی